دیکھیں ممرا نے ہمیشہ مجلس کا ساتھ دیا ہے اسود دین عویسی صاحب اکبر صاحب سے محبت کرنے والے لوگوں کی یہاں پر کمی نہیں ہے اسے دیکھتے ہوئے جب یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ایم آئیم پارٹی اپنا پہلا نیشنل کانفرنس جو ہے وہ آیوجت کرنے کے لیے جا رہی ہے تو کہاں پر لیا جائے تو بہت سارے نام سامنے آئے کسی نے کہا دلی میں لیا جائے کسی نے کہا کہ ہیدر آباد میں اورنگ آباد کا نام آیا لیکن ذاتی طور کے اوپر میرا یہ خواہش تھی کہ ہم اسے ایسی جگہ کے اوپر لے کر جائے جہاں پر مجلس کے چاہنے والے ہیں تو ہم نے ممرا کا چین کیا ممرا کا ہم نے فیصلہ لیا اور یہاں پر پچیس اور چھبیس تاریخ کے دن یہ دو روزہ کانفرنس حاجت کی گئی ہے جہاں پر دیش بھر کے ہمارے جتنے بھی پارٹی کے اہم ذمہ دار ہیں وہ تمام ذمہ دار یہاں پر آئیں گے اور پارٹی کو کس طرح سے مضبوط بنایا جا سکتا ہے پارٹی کو اور آگے کیسے لے کے جا سکتا ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال ہوگا دیکھئے مجلس جو ہے جس کی شروعات ہیدر آباد سے ہوئی تھی اور آج الحمدللہ پورے دیش بھر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو کئی راجیہ ایسے ہے کہ جہاں پر ہمارا ایک مضبوط سنگٹن ہے لیکن اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے کہ اتراکھنڈ کا جو ادھیاکش ہے انہیں ٹیملناڈو کا ادھیاکش کون ہے ان سے کبھی ملاقات کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے جھارکھنڈ والے کو کیرلا کا ادھیاکش کون ہے ان سے ملنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو جب دلی کا الیکشن ہوا اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم ایک نیشنل کانفرنس لیں گے اور اس نیشنل کانفرنس کے اندر بیسیکلی مجلس کو اور آگے کس طریقے سے ہم پہنچا سکتے ہیں ہر الگ الگ سٹیٹ کے الگ الگ ایشیوز ہوتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آئے اس کو ڈسکس کریں پلس ساتھ ہی ساتھ جو پارٹی کے جو پدادی کاری ہے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کانڈینیشن ہو اگر آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ممبئی ہے تو صرف یہاں پر مہاراشترین لوگ رہتے ہیں تو ایک بہت غلط بات ہے یہاں پر اتنے ہی تعداد کے اندر بیہار کے لوگ یوپی کے لوگ جھارکھن کے لوگ اترہکھن کے لوگ یہ لوگ بھی رہتے ہیں تو انہیں بھی ایک موقع ملے گا کہ ہمارا بیہار کے صدر آئیں گے اتر پردیش کے صدر آئیں گے ان کے ساتھ باتچیت کرنے کا تو بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ مجلس کو آگے کیسے بڑھایا جائے دو دن کا جو پروگرام ہے پہلا دن جو ہے اس میں جتنے بھی ہمارے سٹیٹ کے پریسیڈنٹس ہیں الگ الگ راجیوں کے جو ادھیکش ہیں وہ پورے سٹیٹ پریسیڈنٹس ساتھی ساتھ ہمارے جتنے بھی ایم ایل ایز ہے ایم ایل سیز ہے دو ایم پیز ہے الحمدللہ تو یہ سب ایک بند اس میں ہال میں دن بھر وہ میٹنگ چلے گی اور ہر سٹیٹ کے پریسیڈنٹ کو ہم نے بیس بیس منٹ کا وقت دیا ہے کہ آپ کے سٹیٹ کہ آپ رپورٹ پیش کریں آپ کے سٹیٹ کے کیا ایشیوز ہیں وہاں پر ہم مجلس کس لیول کے اوپر ہے ہم کہاں تک اس کو بڑھا سکتے ہیں کیسے بڑھا سکتے ہیں یہ بیس بیس منٹ کا پریزنٹیشن رہے گا اور اس کو سننے کے لیے اس کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے پارٹی کے جو ہمارے مین لیڈرز ہیں بیرسٹرہ سردین اویسی صاحب اکبر اویسی صاحب یہ دونوں بھی موجود رہیں گے تو ایک تبادلہ خیال کر کے پارٹی کو آگے لے جانے کے لیے رنیتی تیہ کی جائے گی اور دوسرے دن جو ہے وہ ممرا میں ہمارے جتنے بھی دیش بھر کے جو آفیس بیررز ہیں ڈسٹرک پریسیڈنٹس آپ کے سٹیٹ باڈی کے جو آفیس بیررز ہیں تعلقہ پریسیڈنٹس ہیں سٹی پریسیڈنٹس ہیں الگ الگ جو سیلز ہوتے ہیں ان کے پریسیڈنٹس جو ہے یہ لوگوں کو سب کو بلائیں گے اور سب کو بلائ کر ان کے اپنے بھی سجھاؤ ان کے اپنی بھی کچھ شکایتیں اگر ہوں گی تو ایک نیشنل پلیٹفارم کے اوپر لے کر آئیں گے اور ان کو سنیں گے سن کر ہے تو مجلس کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے آنے والے وقت میں یہاں پر تین سیشن میں چناؤں ہوں گے پوزیشن کا اسٹمبلی کا مجلس اس وقت دیکھیں ہم تو صوفے پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے ہمیں یہ لڑائی کا منظر دیکھتے ہو اب ہمارے اب اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے کہ اب ہمیں کوئی نشانہ ہی نہیں بنا رہے ہیں ورنہ ہر ایک کے نشانے کے اوپر ہم ہی ہوا کرتے تھے اب یہی آپس میں اتنے لڑ ہے کہ انہیں فرصت ہی نہیں ہے کہ امائیم کے اوپر کچھ نشانہ سادھیں کر کے اچھا ہے دیکھیں ہم اگر یہ مہاراسترہ کے اندر کر رہے ہیں یقیناً امائیم جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ سبھی الیکشنز کے اندر اترے گی ہم جب سٹیٹ پریسیڈنٹس ہمارے پورے باڈیز کو اگر ہم بلا رہے ہیں ان سے بھی سن کے لیں گے کہ ہم کس طریقے سے کیسے الیکشن کے اندر لڑے اور کیسے ہم جیت سکتے ہیں وہاں پر اس کے بارے میں بھی جرسہ کریں گے ہم نے صرف یہاں پر دیکھیں یہ پہلی مرتبہ چونکہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز وہ یہاں پر آ رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ صرف میٹنگ بند کمروں میں نہ کرتے ہوئے عوام کے ساتھ بھی ہے تو کچھ بات چیت کی جائے تو پچیس تاریخ کے دن ممرا کے اندر ایک جلسہ رکھا گیا ہے اور اس میں اصر صاحب اکبر صاحب کے ساتھ ہمارے جتنے بھی صدر لوگ ہیں وہ سبھی لوگ اس کے اندر شامل رہیں گے اور دوسرے دن چھبیس تاریخ کے دن جب یہاں کا کانفرنس ختم ہو جائے گی تو ہم لوگ ہیں تو پھر بومبے جائیں گے اور چونکہ اتنے سارے لوگ آئے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ممبئی میں چھبیس تاریخ کے دن ایک سبھا کریں گے